اب بھارت روس کی طرح ہی لمبی دوری تک زمین سے ہوا میں مار کرنے والا ڈیفینس سسٹم بنانے کی تیاری میں ہے جو چار سو کلومیٹر تک دشمن کے ائرکرافٹ کو گرانے میں سکشم ہوگا دراصل بھارت لگتار اپنی سینے طاقت کو بڑھانے کا پریاز کر رہا ہے تاکہ دشمن دیشوں کی بھارت کے سامنے نظر اٹھانے کی اوقات نہ ہو حالی میں بھارت نے جہاں فرانس سے سینے ڈیل کی تھی اسی سلسلے میں اب بھارت ایک اور ڈیفینس مسائل بنانے کے فراق میں ہے جو جمین سے ہوا میں مار کر سکے گا اور دشمن دیشوں کے چھکے چھوڑا سکے گا اس مسائل کا نام کیا ہے اور اس مسائل کو بنانے کی پیچھے کی رنیتی کیا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اینڈ تک ویڈیو میں بنے رہیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبسکرائب کر لیں دراصل بھارت سو دیشی روپ سے تین سری لمبی دوری کی ستے سے ہوا میں مار کرنے والا مسائل لرس ای ایم کو وقصد کر رہا ہے اس مسائل پرنالی میں اس ستے سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل کی تین پرتے ہوں گی جو اسے ویڈن دوری پر لکشے کو بھیدنے کی انومتی دے گی بتا دے اس مسائل پر تب کام کیا جا رہا ہے جب بھارت نے مدیم دوری کی ستے سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل پرنالی لرس ای ایم وقصد کرنے کے لیے ازائرل کے ساتھ کام کیا ہے جو ستر سے آدھیک ہوای لکشے پر حملہ کر سکتی ہے بتا دے لمبی دوری مسائلوں کے لیے بھارت اب تک دوسرے دیشوں پر نربھر رہتا تھا لیکن اب بھارت ان دیشوں کے لسٹ میں بھی شامل ہو جائے گا جس کے پاس خود کی لمبی دوری کی ستے سے ہوا میں مار کرنے والی رکشہ پرنالی ہے بتا دے اس پر کل لاغت دو دسمبل پانچ بلین ڈالر بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دے دی آر ڈیو نے جمین ادھاریت اور ید پوت ادھاری دونوں پرنالیوں کے لیے وایو رکشہ ہتھیار وقصد کرنے کے معاملے میں مدوپونٹ سفلتا حاصل کی ہے ڈی آر ڈیو دوارہ لرس ای ایم پریوجنا شروع کیے جانے کے بعد بھارتی نو سینہ نے اپنی سوا دیشی لرس ای ایم پرنالی کا نام آئی ای ای ایف نے بدل کر ایم آر ایس ای ایم کر دیا دراصل بھارتی لکشہ بلو کے پاس پہلے سے ہی ایس چار سو وائیو رکشہ پرنالیاں ہیں جو ادھیکتم چار سو کلومیٹر کی دوری پر لکشے کو بھید سکتی ہے اور کم دوری پر بھی لکشے کو بھیدنے کی شمتہ رکتی ہے بتا دے اس پرنالی کا اپیوگ چینی سینہ دوارہ بھی کیا جاتا ہے جس نے اسے بھارت کے ساتھ واسطوک نیانترن رکھا لہ سی پر تینات کیا ہے چین کے پاس بھی اپنی سوا دیشی وائیو رکشہ پرنالی ہے لیکن وہ ایس چار سو کی تلنا میں کم سکشم ہے ایس چار سو کے تین سکوڑ رائن پہلے سے ہی بھارت آ چکے ہیں اور پریچالن میں ہیں لیکن شیش دو ایکائیوں کی ڈیلیوری ابھی باقی ہے اس بیچ یوکرین سے یود شروع ہونے پر روس سے ملنے والے ایئر ڈیفنس سسٹم ایس چار سو کی آپورتی پر سنگٹ کے بادل گہرانے لگی تھے لیکن روسی رکشہ منترالی نے بھروسہ دیا کہ بھارت اور روس کے رشتے پہلے سے ٹھیک ہے آگے بھی بہتر ہوں گے اس لئے میکن انڈیا اور آتمن نربھر بھارت کے تحت سو دیشی ہتھیاروں کے نرمان میں لگنے والے اپکرنوں اور ہتھیار کے آپورتی میں کوئی دکت نہیں آنے دی جائے گی یہی وجہ رہی کہ یوکرین سے یود کے بیچ روس نے بھارت کو پریل میں ڈیفنس سسٹم ایس چار سو کی دوسری کھیب بھیجی اور اب وائیو سینا کو تیسرا ایس چار سو سکوڈرین حاصل ہوا ہے بتا دے ڈی آ ڈیو نے چودہ مارچ دوہزار تئیس کو ایک ایسی ایر ڈیفنس سسٹم کا سفل پریشن کیا جو بالکل روس کے ایس چار سو کی طرح ہے بتا دے اس مسائل کی سپیڈ ایر ڈیفنس سسٹم کے حساب سے کافی بہترین ہے اسے دشمن دیشوں کے ہیلیکاپٹر اور ڈرون کو بھگانے یا بچنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملے گا اور یہ مسائل انہیں پل بھر میں راک کر دے گا اس کی تیناتی کے بعد دشمن پہلے یہ سوچتا ہے کہ حملہ کرنا ہے یا نہیں کیونکہ اس کے سامنے کوئی ہتھیار نہیں ٹکتا یہ دنیا کی سب سے سٹیک اور ایر ڈیفنس پرنالی ہے بتا دے اسیا میں شکتی کا سنتولن بنائے رکھنے کے لیے ایسے مسائل کی ضرورت تھی جو اب پوری ہو چکی ہے ڈیفنس سسٹم میں سروی لانس رڈار ہوتی ہے جو اپنے آپریشنل ایریا کے ایردگیرد ایک سرکشہ گھیرا بنا لیتا ہے جیسے اس گھیرے میں کوئی مسائل یا دوسرا ویپن انٹر کرتا ہے رڈار اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور کمانڈ ویکل کو الڈ بھیجتا ہے الٹ ملتے ہی گائیڈ لائنز رڈار ٹارگٹ کی پوزیشن کا پتہ لگا کر کاؤنٹر اٹیک کے لیے مسائل کو لانچ کر دیتا ہے درسل اس چارسو کی سب سے بڑی خاصیت اس کا موبائل ہونا ہے یعنی روڈ کی ذریعے اسے کہیں بھی لائے اور لے جایا سکتا ہے اس میں نائن ٹو این سکس ای الیکٹرونیکلی سکیرڈ فیشٹ ایرو رڈار لگا ہوا ہے جو قریب چھہ سو کلومیٹر کی دوری سے ہی ملٹیپل ٹارگیٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے آرڈر ملنے کے پانس سے دس منٹ میں ہی یہ آپریشن کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے ایس چارسو کی ایک یونٹ کے ایک ساتھ ایک سو ساٹھ اوبجیکٹس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے ایک ٹارگٹ کے لیے دو مسائل لانچ کی جا سکتی ہے ایس چارسو میں چارسو اس سسٹم کی رینج کو درش آتا ہے بھارت کو جو سسٹم مل رہا ہے اس کی رینج چارسو کیلومیٹر ہے یعنی کہ یہ چارسو کیلومیٹر دور سے ہی اپنے ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہے ساتھ ہی یہ تین سو کیلومیٹر کی اچھائی پر بھی اپنے ٹارگٹ پر اٹیک کر سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی آنے خبروں کے لیے جڑے رہیے دیکھتے رہے the news 15